خیبر مختونخواہ میں زم ہونے والے وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقے زلہ خیبر کی تحصیل جمرود میں ماہرین آثار قدیمہ کو ہڑپا اور مہنجہ دڑوں سے بھی قدیم آثار ملے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک خطہ ہڑپا اور مہنجہ دڑوں سے بھی قدیم ہے سابق فاتح کی سات ایجنسیوں میں سے ایک خیبر ایجنسی ہے جسے اب زلہ خیبر کہا جاتا ہے اس کی تحصیل جمرود میں آثار قدیمہ کے تقریباً 110 آہم مقام دریافت ہو چکے ہیں جن میں بعض مقامات تیس ہزار سال پرانے بتائے گئے ہیں تاہم انگریز دور اور قیام پاکستان کے بعد بھی سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے یہاں سروے نہ ہو سکا تاہم اب صرف جمرود تحصیل میں ہی 110 تاریخی مقامات کا سراغ لگایا جا چکا ہے ان مقامات کی بہاری کے بعد ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کو راگب کرنے کے لیے یہاں سیکیورٹی کی صورتحال تسلیب اکش بنانا ازہد ضروری ہے ماضی میں امریکہ اور برطانیہ کے اہم راہنواؤں کے علاوہ عظیم باکسر محمد علی بھی اس علاقے کا دورہ کر چکے ہیں خیبر پختونخہ کے محکمہ آثار قدیمہ کے محرین نے کچھ عرصہ قبل تحصیل جمرود کا ابتدائی سروے دھائی مہینوں میں مقامل کیا جس میں قبل اس تاریخ کے اہد کے آثار شامل ہیں محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخہ کے ڈائریکٹر جنرل عبدالصمت خان نے بتایا کہ یہ علاقہ آثار قدیمہ کے حوالے سے بھرپور ہے اور باقاعدہ خدائی کے بعد یہاں سے انتہائی اہم آثار مل سکتے ہیں ابتدائی طور پر ان 110 مقامات میں ایسے آثار ملے ہیں جن میں پتھروں پر انسانی نشان پائے گئے ہیں اس کے علاوہ دیواریں یا امارتیں سرنگیں بدمت دور کے سٹوپا بھی دریافت ہوئے ہیں مورکین کے مطابق زلہ خیبر کے اس راستے کو اسکندر آزم اور بدمت کے پیروکاروں کے علاوہ وسطی ایشیا سے متعدد مسلم حملہ آوروں نے استعمال کیا ہے خیبر پاس کا یہ علاقہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا رہا ہے اور یہ تجارت کا بڑا روٹ بھی رہا ہے حکام کے مطابق زلہ خیبر تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا سروع مقمل کرایا گیا ہے ماہرین کا باننا ہے کہ ابھی زلہ خیبر میں انتہائی اہم اثار قدیمہ پڑے ہوئے ہیں خیال رہے کہ حالیہ برسوں کے داران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر کے متعدد علاقے متاثر ہوئے اور یہاں شدت پسندوں کے خلاف متعدد فعضی آپریشن کیے گئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے نسبت حالات بہتر ہیں اور اگر ان تاریخ مقامات کو کھدائی کے بعد عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تو اس سے سیاہت کو فروغ حاصل ہوگا اور اس علاقے کی معاشی صورتحال میں بہتری آئے گی عبدالصمت خان نے بتایا کہ حالیہ ابتدائی دریافت میں برطانوی دور کے اثار بھی ملے ہیں جن میں 34 سرنگیں اور وہ ریلوے لائن شامل ہیں جو ایک اہم قومی ورسہ ہے لیکن اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئے بھارت میں اس ریلوے لائن کے ساتھ کے ٹریک کو ورلڈ ہیریٹیج قرار دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ خیبر ایجنسی میں جو آثار ملے ہیں وہ مہنجدڑو اور ہڑپا کے نسبت قدیم ہیں کیونکہ تخت بھائی ہڑپا اور مہنجدڑو زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار سال قدیم ہیں جبکہ حیرت انگلز طور پر جمرود کے آثار کوئی تیس ہزار سال پرانے ہیں انہوں نے بتایا کہ جنوبی ایشیا میں سب سے پہلے سروے برطانوی دور میں کیا گیا تھا لیکن اس وقت بھی کوششوں کے باوجود سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے انگلیز دور میں یہاں سروے نہیں ہو سکا تھا انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی اس طرف توجہ نہیں دی گئی جس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ سابق فاتح میں آثار قدیمہ سے متعلق کوئی محکمہ ہی موجود نہ تھا تاہم اب فاتح کی ساتوں ایجنسیوں کے صبح خیبر مختونخواہ میں ان زبان کے بعد یہاں صبحی محکمہ آثار قدیمہ ان تاریخی مقامات کی دیکھ پھال کر رہا ہے ان کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا